بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آفتاب ابراہیم اور آپ میرا یوڈیوب جینل آندرگار دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام آج کی رات بہت اہم ہے کیونکہ کل جو ہے وزیراعظم پاکستان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا ہوئے لیکن اس سے پہلے جو حکومت ہے اس کو ایک امید ہے کہ جو اپ کمنگ چیف جیسس ہیں قاضی فائد عیسی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کچھ ایسا بڑا کریں گے جس سے ان کو فائدہ پہنچے گا اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے انہوں نے امیدیں لگا لی ہیں یہ جو دو جل صاحبان ہیں یہ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے جو کوٹ رپورٹر ہیں صدیق جان صاحب اور بھی جو کوٹ رپورٹر ہیں وہ بھی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حل چال آ رہی ہے کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں رات گئے کوئی کچھ میٹنگز لندن میں ہوئی ہیں کچھ میٹنگز پاکستان میں اندرونے خانہ ہو رہی ہیں مطلب کچھ کھچڑی پاک رہی ہے اور آج کی رات جو ہے اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ یہ جو جو دو جائز صاحبان ہیں جو ایک تو اپکمنگ چیف جیسس ہیں جیسر قاضی فائج عیسیٰ صاحب اور دوسرے منصور علی شاہ صاحب یہ مطلب چیف جیسس کے خلاف کوئی نیا محاذ کھول سکتے ہیں ان کے خلاف بغاوت پر دوسرے جائز صاحبان کو اکسا سکتے ہیں بلک کچھ جو ہے نا بہائنڈ دا سین بن رہا ہے پک رہا ہے جو ہو سکتا ہے کل ہمارے سامنے آج ہے اور آج آپ کو پتہ ہی ہے قومی اسمبلی میں جو سپریم کورٹہ پاکستان کا فیصلہ ہے اس کے خلاف بھی ایک قرارداد پیش کی گیا جس میں وزیراعظم پاکستان اور کابینہ کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ پارلیمٹ کا فیصلہ مانے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے مسترد کر دیں اور اس کے لیے جو ہے فل کورٹ بنچ تشکیل دیا جائے یہ ایک قرارداد دی گئی ہے جس کی پھر فواج عدی صاحب نے بڑی اچھی طرح جو ہے نا اس کی طبیعت صاف کی ہے اس قرارداد بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس قرارداد کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کا یہ جو صفحہ جس پر لکھی ہوئی ہے اس کی بیک سائیڈ پر کوئی اور چیز ہم لکھ سکتے ہیں مطلب دوسری الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پکوڑے کھانے کے کام آ سکتی ہے اور جو یہ قانوندان ہے کہ تزاز احسن صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایسی قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر فالیمٹ چاہتی ہے کہ کوئی قانون بنائے یا اس فیصلے کے خلاف جانا چاہتی ہے تو پھر وہ نئی جو ہے قانون سازی کریں تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ ٹو تھرڈ میں جوٹی نہیں ہے اور اس اسمبلی میں تو زرہ تر سیٹیں جو خالی ہیں تو یہ صورتحال ہے اور ہمیں جو انڈیکیشن مل رہے ہیں وہ یہ بھی مل رہے ہیں جو کل کا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ شباز شریف جانے والے ہیں یا رکنے والے ہیں کل ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے پتا چل جائے گا کیونکہ انہوں نے جو اجلاس بلایا اس میں جو نمبر ون ایجنڈا وہ یہی ہے یہ جو سپریم کورٹہ پاکستان کا فیصلہ آیا ہے اور سترہ اپریل کو جو وفاق نے سیکیورٹی فرام کرنی ہے الیکشن کمیشن کو تو اس والے سے میٹنگ ہوگی اب یہ دیکھنا ہوگا جو ہماری اسکری قیادت ہے وہ یہ جو پی ڈی ایم لڑائی لڑنے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا وہ قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اگر تو اسکری قیادت نے شباز صریف کو کہہ دیا کہ انافیز اناف آپ جو ہے قانون کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے جو سپریم کورٹ کا حکم ہے آپ اس کے مطابق منوان جو ہے عمل کریں اگر تو ایسا ہو گیا پھر تو شباز صریف صاحب کی چھوٹی ہے وہ چلے جائیں گے اگر پھر جو اس ایجنڈے میں یا اس میٹنگ میں شباز صریف صاحب کو گو ہیٹ دے دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ وہ کر لیں تو اس سے پھر ظاہر ہے یہ ثابت ہو جائے گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ سیٹ اپ چلتا رہے اور ہو سکتا ہے پھر شباز صریف صاحب جو ہے دو سال کے لیے آ جائیں اور ہمیں پتا ہے یہ کھچڑی جو ہے اس وقت پاکری اسلام آباد میں مختلف جو صافت کے حلقے ہیں ان میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے اور بلکہ ایک تو یہ سوری جو انٹرنیشنل صافی ہیں انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ جو اس وقت ہے پی ڈی ایم کی جماعت جو ہیں انہوں نے تحصلہ کر لیا ہے کہ جو عطاب اندیال صاحب ہیں ان کو سیک کر دیا جائے گا ان کے جگہ پہ جو اپ کمنگ چیف جیسس ہیں قاضی فائزیسہ صاحب وہ جلدی آپ نعودہ سمال لیں گے اور پھر وہ الیکشن کو دو سال کے لیے پوسپون کر دیں گے اور یوں جب حکومت سمجھے گی کہ اب ہمارے لیے حالات سازگار ہیں تو پھر وہ الیکشن میں جائیں گے کیونکہ اس کی توسیق میاں نواز شیف صاحب نے بھی دے دی ہے اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پی ڈی ایم کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ الیکشن میں جائے اور اس لیے وہ سارے حربیں اختیار کر رہی ہے اور کل کا جو حربہ وہ اختیار کرنے جا رہی ہے قومی اسلامتی کمیٹی میں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور ہم سیکیورٹی بھی فرام نہیں کر سکتے ملک میں دہشتگردی بھی ہے تو اس وجہ سے جس طرح عمران خان صاحب کی جب حکومت جانے لگی تھی تو انہوں نے بھی قومی اسلامتی کمیٹی کے ایک جلاس بولایا تھا جس میں وہ سائفر رکھا گیا تھا اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ امریکہ کو ڈی مارش بھیجا جائے گا کیونکہ یہ پاکستان کے دخلی معاملات میں کھلی مداخلت ہے تو ہو سکتا ہے شباز صریف بھی جو ہے عمران خان کے نقشہ قدم پر چلنے جا رہے ہیں وہ اندر لینا چاہ رہے ہیں اسکری قیادت کا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ ان کو شک پڑ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ آزادانہ فیصلہ کریں کیونکہ شریفوں کی سائکی ہے ان کو پتا ہے کہ ہم جس طرح فیصلے کرواتے ہیں ہو سکتا دوسرے بھی ایسی فیصلے کرواتے ہوں تو اس وجہ سے شباز صریف صاحب جو ہیں کال اسکری قیادت کو ٹیسٹر لگائیں گے ان کا اندر کا حال لیں گے کیونکہ تعدی قومہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے خلاف لڑنا ہے اور قرارداب بھی پاس ہو گئی ہے اور ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا آج جیسے مولانا فضل الرحمن صاحب کے بیٹے نے بھی تقریر کیا کہ ہم لمبی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے کیونکہ یہ اقلیتی فیصلہ ہے اور اکثریتی فیصلے کو نظر انداز کیا گیا ملک حکومت کا یہ ٹیمپو جا رہا ہے اور کل جو ہے اگر ان کے تمام فیصلے جو یہ سپریم کورٹ سے ٹکر لینے جا رہے ہیں اگر کل کے اجلاس میں ان کو انڈوس کر دیا جاتا ہے اور شباز صریف صاحب کو کہہ دیا جاتا ہے گو ہیڈ آپ کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے تو پھر اس سے یہ لگتا ہے شباز صریف صاحب جو ہیں لمبا چلیں گے اور لمبا پھر اکتوبر تک جائیں گے اکتوبر تک سوری اکتوبر تک نہیں جائیں گے اکتوبر سے آگے جائیں گے دو سال اگر پنجاب کے الیکشن ڈلے ہو سکتے ہیں پھر وفاق کی بھی تو ایک سال کے جو ہیں الیکشن وہ بھی ڈلے ہو سکتے ہیں پھر جو ذرائے بتاتے ہیں شباز صریف یہ ہے کہ فنانشنل ایمرجنسی انونس کر سکتے ہیں ملک میں اور اس میں انونس انہیں کرنا پڑے گا کہ ہم بینک کراپٹ ہو چکے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہمیں جو ہے آئی ایم ایک سے کرز لے رہے ہیں سعودی عرب ہمیں دو ارب ڈالر دے رہا ہے یو ای ہمیں ایک ارب ڈالر دے رہا ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ مستحقم نہیں ہے الیکشن کے لیے حلاق سازگار نہیں ہے لہذا میں فنانشنل ایمرجنسی انونس کرتا ہوں اور الیکشن کو پوسپون کرتا ہوں اور یہ اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے ایمرجنسی اگر لگ جائے پھر تو الیکشن پوسپون ہو سکتے ہیں اس میں آئین کی گنجائش موجود ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ شباز صریف کے ساتھ کھڑے ہیں یہ نہیں ہے یہ ہمیں زیادہ دیر کی بارنی کل پتا چل جائے گا شباز صاحب کی جو بارڈی لینگویج ہوتی ہے اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہوتا ہے ان کو دیکھ کر کیونکہ ان کی جو بارڈی لینگویج ہے وہ چھپا نہیں سکتے اگر وہ پریشان ہیں ٹینشن میں ہیں تو ان کے چہرے سے وہ چیزیں آیاں ہو جاتی ہیں جبکہ اگر وہ کونفیڈنس ہوئے اگر ان کو گوہیڈ دے دیا گیا پھر وہ ظاہر ہے ان کی جو بارڈی لینگویج ہوگی وہ پسٹیب ہوگی اور وہ پھر مسکرائیں گے بھی اور کھل کھلا کر ہسیں گے بھی اور جو ایک پتا چل جائے گا انہیں وہ پسٹیب وے میں گفتگو کریں گے اور دوسرا یہ بھی الٹی میٹنگ پنچا دیا گیا ہے جو پنجاب کے الیکشن ہے وہ نگران وزیراعلا محسن نقوی کی قیادت میں نہیں ہوں گے کیونکہ بائیس اپرل کو ان کی مدد ختم ہونے جا رہی ہے اور آج فواد چوزی صاحب نے بھی اگاہ کیا ہے کہ بائیس اپرل کے بعد یہ جو نگران حکومت ہے یہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے کسی فیصلے پر سگنیچر نہیں لگائے سکیں گے اگر انہوں نے فیصلے پر سگنیچر لگائے تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے انہوں مارشلہ لگا دیا ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ بائیس اپرل جب ان کی مدد ختم ہو جائے گی نائنٹی ڈیز ان کے پورے ہو جائیں گے تو پھر سے ہمیں بیٹھنا پڑے گا بات چیت کرنی پڑے گی اور پھر سے ہمیں نگران مزیرالہ کا جو ہے انتخاب کرنا ہوگا کیونکہ آئین پاکستان میں نبی دن سے زیادہ کوئی بھی نگران حکومت نہیں ٹک سکتی اس کے لیے اگر ٹک نہیں ہے تو قانون سازی کرنی پڑے گی یا پھر نیا نگران مزیرالہ لانا پڑے گا تو یہ تمام سا صورتحال ہے تو آج کی رات بڑی اہمہ بہت انسائیڈ میٹنگز ہو رہی ہیں اور عدالتی جو آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ دو جائے سائبان جو ہیں یہ بڑی کاروائی ڈال سکتے ہیں جو کوٹ ریپورٹنگ کرتے ہیں ان کی یہ خبریں ہیں کہ بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں اور انڈرگراؤنڈ کچھ نہ کچھ تیار ہو رہا ہے ظاہر ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جتنا بھی وہ مہمانوں سے چھپا کر کھانا بنائے آنا تو مہمانوں کے سامنے ہی ہوتا ہے یہ جو بھی کھچڑی پکا رہا ہے ایک آت دن میں ہمارے سامنے آ جائے گی اور پھر واضح ہو جائے گا کہ ان کا کیا ایجنٹ ہے لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہا ہے اور یہ اس وقت لڑائی کے موڑ میں ہے اور یہ صرف کل کے جو اجلاس ہونے اس میں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہے اگر بھائی لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دے دیا پھر آپ الیکشن کو بھول جائیں عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے کاروائیاں تیز ہو جائیں گی ان کو گرفتار کیا جائے گا ان کو جو ہے ان کی سیاست پر مکمل پبندیاں لگا دی جائیں گی اور یوں جو ہے پھر الیکشن ڈلے ہو جائیں گے اور ایک آج جو ہے ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپین سمجھتے ہیں رضا ربانی صاحب ان کو ایک صحافی دنیا نیوز کے ہیں فاز شباز صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب آپ چیر مین رہے ہیں سینٹ کے اور آپ بتائیں کہ یہ نینٹی ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے جو نہیں ہونے چاہیے وہ خموشی اختیار کرتے ہیں کیمرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیمرے کو بند کرتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دیتے ہیں رپورٹر جو ہیں ان کی گاڑی تک جاتا ہے کہ میاں صاحب آپ بڑے اچھے چخات لکھتے رہے ہیں آپ جو اب تقریر کرتے ہیں آئین اور قانون کا حوالہ دیتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ اب آئین پاکستان کیا کہتا ہے تو اس پر انہوں نے خموشی اختیار کی رکھی اور کوئی جواب نہیں دی اور کہا کہ میں جب بات کرنا چاہوں گا تب ہی بات کر سکتا ہوں ایسے نہیں کر سکتا تو یہ ایسے جو چیرے ہیں یہ منافق لوگ ہیں یہ اصل پاکستان کے آئین کے ساتھ پھلوار کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب فوجی عدالتیں بننی تھی مجبوری میں رحیل شریف صاحب کے دور میں جب دہشتگردوں کو فانسیاں دینی تھی کیونکہ جو سیول جائل صاحبان تھی یہ ڈرتے تھے دہشتگردوں سے تو انہوں نے سینلڈ میں ان کی اتنے موٹے موٹے آنسو بار چھل کے تھے کہ جی آج جو ہے قانون کو رونت جالا گیا تو اس طرح کے جو منافق سیاستدان ہیں یہ اسی طرح کرتے ہیں جب ان کو آپ کا اپنا مطلب لگتا ہے کہ اب ہمیں بات کرنی چاہیے تو یہ پھر آئین کا حوالہ دیتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ آئین ہمارے خلاف ہے تو پھر یہ اس پر بات نہیں کرتے تو یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں رضا روانی صاحب اس ویڈیو میں تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تفدق اللہ حافظ